دوستو آج کی اس وڈیو میں ہم گفتگو کریں گے ظہورِ دجال کے مقام کے بارے میں ظہورِ دجال کے وقت اس کی کیا کیفیت ہوگی اور دجال کی شکل و شباحت کیسی ہوگی یہ سب باتیں جاننے کے لئے جڑے رہیے وڈیو کے اینڈ تک حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار دجال شام یا یمن کے سمندر میں ہے نہیں بلکہ وہ مشرق کی جانب ہے وہ مشرق کی جانب ہے وہ مشرق کی جانب ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے ساتھ مشرق کی طرف اشارہ فرمایا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال مشرق کی اس سر زمین سے خروج کرے گا جسے خوراسان کہا جاتا ہے اس کی پیروی ایسی اقوام کریں گی جن کے چہرے موٹی ڈھالوں کی طرح چپٹے ہوں گے حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال شام اور عراق کے درمیانی ریگستانی علاقے سے خارج ہوگا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ دجال اس بہان کے علاقے یہودہ سے نمدار ہوگا اور اس کے ساتھ ستر ہزار یہودی ہوں گے ان روایات میں بظاہر کچھ تعارض معلوم ہوتا ہے جیسا کہ بعض میں ہے دجال مشرق سے نکلے گا بعض میں خوراسان بعض میں عراق و شام کے درمیانی راستے اور بعض میں اس بہان کا ذکر ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان میں کوئی تعارض نہیں اور اہل علم نے ان میں یوں تطبیق دی ہے کہ دجال مشرق کی جانب واقع خوراسان میں موجود اس بہان کے علاقے کی بستی جس کا نام یہودہ ہے وہاں سے خروج کرے گا اور پھر حجاز کی طرف آنے کیلئے شام اور عراق کے درمیان ریکستانی علاقے اختیار کرے گا یوں تمام احادیث کا مفہوم بھی واضح ہو گیا اور تعارض بھی رفع ہو گیا ظہور کے وقت دجال انتہائی غصے کی حالت میں ہوگا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابن سیاد سے مدینہ کے کسی راستے میں ملے اور اس سے کوئی ایسی بات کی جس سے وہ غصے میں آ کر پھول گیا حتیٰ کہ پوری گلی کو بھر دیا حضرت ابن عمر حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور انہیں اس بات کی اطلاع مل چکی تھی لہذا انہوں نے کہا اللہ تم پر رحم کرے تم ابن سیاد سے کیا چاہتے تھے کیا تمہیں علم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دجال کسی غصے کی وجہ سے خروج کرے گا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نبی بھی مبعوث کیا گیا اس نے اپنی قوم کو کانے جھوٹے سے ڈرائیا اگا رہو کہ وہ کانہ ہے اور تمہارا رب کانہ نہیں ہے اور اس کی آنکھوں کے دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال دائیں آنکھ سے کانہ ہوگا اس کی آنکھ کیا ہے گویا پھولا ہوا انگور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ میری نظر ایک موٹے شخص پر پڑی جو سرخ تھا اس کے بال گنگریالے تھے ایک آنکھ سے کانہ تھا اس کی ایک آنکھ انگور کی طرح پھولی ہوئی تھی لوگوں نے بتایا یہ دجال ہے اس کی صورت عبدالعزہ بن قطن سے ملتی تھی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کانہ ہے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجے کر کے بتایا کاف فرا اور اسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا ایک اور روایت میں یہ بھی ہے اسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا خواہ وہ پڑھ لکھا ہو یا ان پڑھ ہو حضرت حزیف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال بائیں آنکھ سے کانہ ہوگا گھنے بالوں والا ہوگا اور اس کے ساتھ جنت اور آگ ہوگی اس کی آگ در حقیقت جنت ہے اور اس کی جنت در حقیقت آگ ہے ایک روایت میں یہ لفظ ہے کہ دجال کانہ ہوگا اس کی بائیں آنکھ مٹی ہوگی آنکھ کی جگہ موٹا سا ناخن ہوگا جیسے سبز رنگ کا چمکدار ستارہ ہو نہ تو زیادہ ابری ہوئی اور نہ ہی زیادہ دبی ہوئی حضرت حشام بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کا سر پچھلی جانب سے کچھ گنجہ ہوگا انقریب وہ کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں تو جس نے یہ کہا کہ تُو جھوٹا ہے تُو ہمارا رب نہیں بلکہ ہمارا رب اللہ ہے ہم نے اسی پر ہی بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف ہی رجوع کیا اور ہم تجھ سے اللہ کی پناہ مانتے ہیں تو اس پر اس کا کوئی زور نہیں چلے گا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے متعلق فرمایا دجال کانا بے حد سفید اور چمکدار ہوگا اس کا سر سامپ کی مانت ہوگا ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کی بائیں آنکھ کانی ہوگی اور بائیں آنکھ گوشت کے ٹکڑے کی مانت ابری ہوگی اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا بعض جدید مفکرین نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ ہی دجال ہے اور بعض انہیں کہا اسرائیل دجال ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ دجال ایک انسان ہی ہوگا جیسا کہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی طویل روایت میں ہے جس جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں ذکر کی تھی کہ ایک جانور کہتا ہے کہ میں جاسوس ہوں انہوں نے کہا کس کا جاسوس تو اس نے کہا اس آدمی جو ویرانے میں رہتا ہے اور تمہاری خبر کا مشتاق ہے یعنی دجال اس کے علاوہ ایک اور روایت میں حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسیح دجال چھوٹے قدوالہ آدمی ہوگا اور اس کے بال گنگریالے ہوں گے ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک خوب موٹا آدمی ہے دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں اپنے رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا اور اگر کوئی اس ویڈیو سے متعلق سوالات ہوں تو وہ آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا حاضر ہوتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ